ہمارچر پردیش کے بلاسپور سے حیران کر دینے والا معاملہ تب سامنے آیا جب چھوٹی سی کہاں سنو کی چلتے ایک دوست نے دوسرے دوست پر چاکو سے حملہ کر دیا وہی گھائے لیوک کا ایمز اسپطال بلاسپور میں اکچار چل رہا ہے جبکہ آروپی یوک کو پولیس ٹیم نے گرفتار کر لیا ہے پراپ جانکاری کے انسوار بلاسپور کے گاؤں نوک کا رہنے والا وشال و سچن اور فسچو کا آپس میں کسی بات کو لے کر کہاں سنی ہوگی جس کے اگلے دن سچن نشے کی حالت میں وشال کے گھر آ گیا اور جب وشال سویا ہوا تھا تو سچن نے اس پر چاکو سے حملہ کر دیا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا وہی ساملے کے بعد وشال کے پریجن اسے اپچار کے لیے ایمز اسپطال بلاسپور لے گئے اور گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور آروپی کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا اس بات کی جانکاری دیتے ہوئے ایس پی بلاسپور شیف چودری نے کہا کہ وشال و سچن کے بیچ شراب کے نشے میں کہاں سنی ہو گئی تھی جس کے بعد سچن نے اگلے دن وشال کو سبق سکھانے کے مقصد سے اس پر چاکو سے حملہ کر دیا وہی اس واردات میں گھائل یوک وشال کا ایمز اسپطال بلاسپور میں اپچار چل رہا ہے اور آروپی سچن کو پولیس نے حراست میں لے کر پوچھتاچ کی ہے جس میں اس نے سویکار کیا ہے کہ آپسی کہاں سنی کے چلتے اس نے وشال پر چاکو سے حملہ کر دیا ساتھی ایس پی شیف چودری نے کہا کہ آروپی یوک کو کورٹ میں پیش کرنے کے بشات آگامی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایک سچن تھاکور کر کے ایک ایک یوز ہے اس کا ایک دوست ہے جس کا نام بشال ہے نوک بینوڑا کے پاس ایک نوک گاؤں ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں تو پچھلے ایس کا یہ کہنا ہے بکٹم کا کہ دو تین دن پہلے جو ہمارا آپس میں کچھ بول چال ہوئی تھی تھوڑا گالی گلوچ ہو گیا تھا ایک دوسرے کو یہ تھوڑا شرابی ٹائپ کے لڑکیاں درمائی تو شام کو شرابی کے انہوں نے تھوڑا بہت جھگڑا کیا اس دن پر سوکر اس کے بعد اس کو یہ لگا جو یہ ایکیوز ہے سچن تھاکور کہ اس نے ملکو گالی دی تو اس ایوز میں جو ہے یہ لوگ یہ سچن جو ہے اس کو مطلب سبق سکھانا چاہتا تھا کہ اس نے ملکو گالی کیوں تھی تو اس دن اس نے کہا کہ پچھلے کل کی اس کو تھوڑا شراب کے نشے میں تھا اور یہ جو بکٹم ہے بشال یہ اپنے روم میں سویا ہوا تھا رات کو تو یہ اپنے اس کے سچن جو اس کے گھر گیا اور اس نے جو ہے چاکو اٹھایا اور اس کے جو ہے پیٹ میں گھوم دیا اور اس کو جو ہے مطلب گھائل کر دیا اور وہاں کے لوگوں نے اکٹھاؤ کے جو ہے اس کو ہسپیٹر پہنچایا تو وہاں بھی تو یہ آوٹ آف ڈینجر ہے پٹ مطلب اس طرح کی ایک گھٹنا جو ہے وہ بہت مطلب دردناک بھی بول سکتے ہیں اور یہ بہت آشدر چنک ٹائپ کی ہے کہ لوگ چھوٹ چھوٹی باتوں پہ جو ہے ایک دوسرے کچھ اکو مار رہے ہیں تو میرا تو عام پبلک سے یہ بھی ہے کہ جی اس طرح کی مطلب ایک دم تیش میں آکے جو ایسے اس طرح کی گھٹنا کو انجام نہ دے تھوڑا سا جو ہے لڑکی کچھ ایک ماں باہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ تھوڑا دھیان رکھیں ان پر دھیان رکھیں کہ یہ لوگ جو چھوٹ چھوٹے بچے ہیں یہ میں جب بیچ بائی سال کے یوبہ ہیں تو یہ لوگ جو ہے شراب کے نسے میں جو ایک دوسرے کو مارنے کے اتاروں ہو گئے ہیں تو یہ بڑی مطلب دکھت بات ہے تو ہم نے جو ہے اس لڑکے کو جو ہے بیشال کو جو ہے ہم نے وہ ٹیٹمنٹ کروائی ہے اس کی آوٹ آف ڈینجر ہے اور جو دوسرا اس سچین کھاکور جو ہے سنف راجندر پال ان لوگ پنوڑا کا ہے اس کو ہم نے آج دن کو جو ہے اس کے گھر کے نزدیک سے یہ اٹریشٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو کل کوڈ میں پیش کریں گے اس کے بعد جو بھی ہوگی یا گئی کاروائی جو ہم کریں گے